میرے شہر ایک سولہ سالہ ملازمہ کو ہمارے گھر لے آیا کیونکہ وہ جوان تھی اس لیے خوبصورت بھی بہت تھی جس دن سے وہ آئی تھی میں شام ہوتے ہی ایسا سوتی کہ مجھے اپنا کوئی ہوشتہ رہتا اور اگلی صبح میرے شہر اور جوان ملازمہ کھلے کھلے محسوس ہوتے ایک رات ملازمہ کے ہاتھ سے دودھ نہ پیا اور ایسے ہی لیٹ گئی لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو میرے شہر کمرے سے نکل گیا میں نے اس کا پیچھا کیا تو میرے رونگ پہ کھڑے ہوگے کیونکہ میرا شہر اس جوان ملازمہ کے ساتھ میری شادی کو چار سال ہو چکے تھے میں اپنے شہر کے ساتھ الگ گھر میں رہتی تھی شروع کا ایک سال تو میں سسرال میں سب کے ساتھ رہی لیکن اس کے بعد جب ہم نے الگ گھر لیا تو میں نے انیف سے کہہ کر ایک نوکرانی رکھ دی وہ بہت اچھی تھی عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی اس لیے اس کے پاس کافی تجربہ تھا وہ دن نکلتے ہی آ جاتی اور رات گئے واپس جاتی سارے گھر کا کام کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی خیال رکھتی میں ان کے ساتھ بہت مانوس تھی اور میرا ٹائم ان کے ساتھ بہت اچھا گزر جاتا تھا کیونکہ انیف تو سارا دن آپس میں ہوتے تھے میں جو شادی کے بعد ایک نئے خاندان میں گئی تھی اور اس کے بعد بلکل اکیلے گھر میں آ گئی تھی ان کی وجہ سے مجھے کبھی بھی اپنی خاندان کی کمی محسوس نہ ہوئی وہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ایسے خیال رکھتی تھی جیسے کوئی بڑی بہن ہو غرض وہ ہمارے گھر کے پر تھی کبھی کبار اگر ہم دونوں نیا بیوی میں کسی بات کو لے کر بحث ہو جاتی تو سالسی کا کردار بھی وہی ادا کرتی تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے انیب ان کے کام میں نقص نکال رہے تھے مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرنے لگے ہیں میں نے ان سے دو دفعہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر چک کروا دیا کہ تم نہیں جانتی ہو یہ جو ملازم ٹائم عورتیں ہوتی ہیں یہ پہلے گھر والوں کو اعتماد میں لیتی ہیں اور بعد میں سارا گھر صاف کر کے چرے جاتی ہیں انہوں نے اس طرح کی بہت سی کہانیاں مجھے سنائیں جسے میں ڈر گئی اور میں ملازمہ سے دور رہنے لگی شاید اس ملازمہ نے بھی ہمارا دور رہنا اور کچھا کچھا رویہ محسوس کر لیا تھا اس لیے وہ بھی ہم سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی لیکن کچھ دین سے انیب کی سونے کی چین نہیں مل رہی تھی جب چاند بھین کی گئی تو وہ چین ملازمہ کے پاس ملی جس پر انیب نے فوراں سے ان کا حساب کتاب کر کے انہیں گھر سے نکا دیا ان کے اس رویہ پر مجھے بھی بہت افسوس ہوا تھا کہ میں ان کو بڑی بہن کی طرح عزت دیتی تھی اور انہوں نے میرے ہی گھر میں چوری کر لی اس لیے میں بھی اس معاملے میں کچھ نہ بولی اور اس طرح وہ ملازمہ گھر سے چلی گئی اس کے جانے کے بعد اب وہ سارا کام مجھے کرنا پڑتا تھا میں سارا دن مصروف رہتی اور انیب آپس میں ہوتے جب وہ شام گھر واپس آتے تو میں اتنی تھک چکی ہوتی کہ بمشکل ان کو کھانا دیتی اور بستر پر گر کر سو جاتی میں ان سے روز کہتی کہ کسی نئی ملازمہ کا بندوبست کریں لیکن وہ سنی اور سنی کر دیتی لیکن کل سے میری طبیعت بہت خراب تھی جس کی وجہ سے میں گھر میں صفائی تک نہیں کر سکی تھی کھانا پکانا بھی میں نے بمشکل کیا تھا اور صبح میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آج واپسے پر ملازمہ کا بندوبست کر کے آئے گا شام کو انیب باپس آئے تو ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انیب نے بتایا کہ یہ ہماری نئی ملازمہ ہے مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو نئی ملازمہ کے آنے کا سن کر میں بہت خوش ہوئی میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم ایزی ہو جاؤ پھر تمہارا تعرف کرتی ہوں انیب تو کمرے میں کپڑے بدلنے چلے گئے اس لڑکی نے جب نکاب اتارا تو میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی وہ بمشکل سولہ سال کے لگتی تھی جو کہ انتہائی خوبصورت تھی اسے دیکھ کر کہیں سے بھی ملازمہ کا گمان نہیں ہو رہا تھا میں نے اس کو کچھ نہیں کہا لیکن فوراں سے کمرے میں جا کر نیب سے پوچھا کیا ہے یہ آپ یہ بچی نوکرانی کے طور پر لائے ہیں اسے تو کوئی ڈنگ کا کام بھی نہیں آتا ہوگا حریب نے کہا کہ تم تو سادہ طبیعت ہو تمہیں کیا پتہ آج کل چھوٹی بچیوں کو ہی ملازمہ کے طور پر رکھا جاتا ہے بڑی عمر کی عورتوں کو رکھ کر تو دیکھ چکی ہونا وہ کیسی ہوتی ہیں اس لیے چھوٹی عمر کی بچیوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے اور وہ بچیاں ہوتی ہیں ان کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی کیونکہ وہ جوان ہوتی ہیں اور ان کو کام مشکل بھی نہیں لگتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ چوری چکاری اور دو نمبر کام نہیں کرتی اور یہ لڑکی بھی اب اسی گھر میں رہا کرے گی تم جو کام چاہیے اس سے کروا سکتی ہو انیب کی بات میرے دل کو لگی اور میں اس وقت خاموشی سے باہر آگئی اگلے دن صبح جب میں اٹھی تو وہ بچے ابھی تک سو رہی تھی میں نے اسے اٹھایا اور رسوئی میں آنے کے لیے بولا وہ خاموشی سے رسوئی میں آگئی میں نے اسے چائے بنانے کا کہا لیکن وہ سامنے کھڑی دیکھتی رہی اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ چائے کیسے بنتی ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کمز کم چھوٹی لڑکی کو چائے بنانے تو آتی ہے لیکن میں نے پھر اسے چائے بنانے کا طریقہ بتایا اور مجھے ایک بات سمجھ میں آگئی اس بچے کو کوئی کام بھی نہیں آتا مجھے اسے سارے کام سکھانے بڑھیں گے انیب تو آفیس چلے گئے لیکن میں سارا دن پائکہ کے ساتھ مصروف رہی کیونکہ اسے کوئی کام بھی نہیں آتا تھا وہ دن تو جیسے پیسے گزر گیا شام کو میں نے انیب سے کہا کہ یہ کام بہت مشکل ہے پائکہ کو کام سکھانے میں مجھے ڈبل محنت کرنا پڑ رہی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ایک دن میں ہی تم تھک گئی ہو ابھی تو بہت آگے تک تمہیں پائکہ کو ٹرین کرنا ہے پائکہ بہت ہی خوبصورت تھی اور بہت ہی زیادہ فرما بردار بھی تھی میں جو کام کہتی وہ کرنے کی کوشش کرتی رہتی اس لیے مجھے اس پہ غصہ نہیں آتا تھا کیونکہ اگر اسے کام نہیں آتا تھا تو اس میں اس کا تو قصور نہیں تھا اس کی عمر کام کی تو تھی ہی نہیں مجھے پائکہ پڑ ترس آتا تھا کہ اتنی سی عمر میں اس بیچاری کو کمانا پڑ رہا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے تو اس نے بتایا کہ اس کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے وہ اقلی ہے اور اس کی ماں باپ مر چکے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر رہتی تھی جہاں سے انیب اس کو لے کر آئے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ پڑتی ہے تو اس نے بتایا کہ وہ میٹرپ میں پڑھتی تھی مجھے اس بچی پر ترس آیا اور میں اس کو دن کے وقت تھوڑا ٹائم نکار کر پڑھانے لگی اور اسے کہا کہ تم پیپر پرائیویٹ ہی دے لینا یہ بات انیب کو معلوم نہیں تھی مجھے فائقہ کے علم پر بھی حیرت ہوئی تھی وہ بہت دل لگا کر پڑھتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ بچی اپنی کلاس میں ٹاپر ہی رہی ہوگی کیونکہ اس کے پاس بہت علم تھا اب میں سارا دن مصروف رہتی گھر پہ کام کرتی فائقہ کو کھانا پکانا سکھاتی اور پھر اسے پڑھاتی اس سارے سلسلے میں میں بہت زیادہ تک جاتی اتنی زیادہ کہ اکثر انیب کی آنے سے کچھ وقت پہلے ہی بستر پر چلی جاتی یا پھر انیب کی آنے پر وہ مشکل انہیں کھانا دیتی اور بستر پر لہتے ہی سو جاتی لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ انیب نے کبھی مجھ سے گلہ نہیں کیا تھا کہ تم جلدی کیوں سو جاتی ہو فائقہ کو ہمارے گھر میں آئے دو ہفتے ہو چکے تھے اور بظاہر سب کچھ نارمل چل رہا تھا مجھے فائقہ سے محبت سی ہونے لگی تھی لیکن ان دو ہفتوں میں جس چیز نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا تھا تو یہ تھی کہ انیب فائقہ پر بہت زیادہ دھیان دیتے تھے گھر واپس آتے تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ کانے کو لے کر آتے اور تمام تیزیں اس کی پسند کی ہوتی وہ فائقہ کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں گھٹی اسے ہنسانے کی کوشش کر دے مجھے بہت عجیب لگتا تھا کہ ملازمہ کے ساتھ یہ سب کون کرتا ہے اور اگر میں پوچھتی یا کوئی بات کرتی تو کہتے کہ وہ بچی ہے اس کا بھی تو حق بنتا ہے لیکن یہ مکمل سچ نہیں تھا کیونکہ اکثر ہی وہ میرا ٹائم فائقہ کو دینے لگے تھے اور اب تو وہ اس کے ساتھ ہنسی مزاق میں بھی لگے رہتے تھے انیب کے دن بے دن بدلتے روئیے نے مجھے شک کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ فائقہ کو بھی انیب کے آنے کا انتظار رہتا تھا وہ بھی ان کے آنے کے ٹائم پر دروازے کے آس پاس پیٹی رہتی اور جب انیب گھر ہوتے تو بہت ہوش رہتی تھی جبکہ میرے ساتھ سارا دن وہ کچھ ڈڈی ڈڈی سے رہتی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا معاملہ ہے ایک دن میں نے دن کو کپڑے واش کیے تھے اس لیے بہت جلدی سو گئی تھی آدھی رات تو میری آنکھ پھلی تو میں نے دیکھا کہ انیب بستر پر نہیں ہے میں سمجھی کہ شاید وہ واش روم تک بھے ہوں گے اس لیے ان کا انتظار کرنے لگی لیکن جب کافی دیر گزر گئی کہ وہ نہ آئے تو مجبوراً اٹھ کر میں نے واش روم کا دروازہ کھولا لیکن وہ تو خالی تھا اب تو مجھے پریشانی لگے تھی میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے فائکہ کے کمرے کی لائٹ آن نظر آئی مجھے حیرت ہوئی کہ وہ رات کے اس وقت کیا کر رہی ہے یہ قریباً دو بجے کا ٹائم تھا میں اس کے کمرے کی طرف گئی اور دروازہ کھونے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا اور اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی یہ اس وقت کس سے باتیں کر رہی تھی مجھے حیرت ہوئی مجھے معاملہ کچھ اوپر نیچے لگا اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے یہ بات انیب کو بتانے چاہیے نہ جانے اس لڑکی کے کمرے میں کون ہے اور اگر میں کمرے میں گئی وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس لیے میں نے فورن سے سارا گھر چار مارا لیکن انیب کہیں بھی نہیں تھے میں نے جب فائکہ کے کمرے میں ایک ہول سے دیکھا تو مجھے اس کے کمرے میں انیب نظر آیا وہ دروازے کی طرف ٹیٹ کر کے بیٹھے تھے اور ہرکے سراغ سے مجھے باقی کمرہ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے بڑا غصہ آیا دل دیا کہ ابھی دروازہ کول کر اندر چلی جاؤں اور جا کر ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکر لوں لیکن میں خاموش ہو گئی اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی میں دیکھنا چاہتے تھی کہ یہ مجھے سب اور کی سیز کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں اصل میں مجھے انیب پہ بہت یقین تھا مجھے یقین تھا کہ وہ اگر اس وقت فائکہ کے کمرے میں گئے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی یقیناً وہ مجھے یہ وضع بتائیں گے یا شاید فائکہ ڈر گئی ہوگی تو یہ اسے دلاسہ دینے گئے ہوں گے کیونکہ وہ بچی ہے توڑی دیر بعد انیب کمرے میں آئے اور آ کر کاموشی سے بستر پر لیٹ گئے مجھے لگا کہ اگلے دن کی صبح فائکہ جلدی نہیں اٹھے گی یا اس کے رویے میں کچھ تبدیلی واقعہ ہوں گی لیکن صبح کے وقت دونوں بلکل نارمل تھے فائکہ بھی معامول کے مطابق اٹھے تھی جس سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ سب پہلی دفعہ نہیں تھا اگر ایسا پہلی دفعہ ہوتا تو کم سے کم فائکہ کے یا انیب کی انداز میں کوئی تبدیلی ہوتی اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو یقینا مجھ سے ڈسکس کرتے اس کا مطلب یہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کچھ چل رہا ہے جو یہ مجھ سے چھپا رہے ہیں مجھے ان دونوں پہ غوصہ آنے لگا سب سے زیادہ غوصہ تو مجھے انیب پر آ رہا تھا کہ وہ اتنی سی عمر کی بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اتنے دیگے ہیں دوسری لڑکی پر نظر رکھ رہے ہیں اور پائکا اسے اور تو کوئی کام بھی نہیں آتا لیکن یہ کام بڑے اچھے سے آتا ہوگا اس کے بعد سے میرا رویہ پائکا کے ساتھ پھرا سا سخت ہو گیا تھا میں اسے سارا دن مصرف رکھتی اور اتنا کہ وہ تھک کر جلدی سو جائے لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ جتنی بھی تھکی ہوئی ہو انیب کی آنے کا انتظار کرتی ان کے آنے پر ان کے آگے پیچھے پھرتی ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی اور یہ چیز مجھے بہت غصہ دلاتی تھی لیکن اس میں پائکا کا کیا قصور تھا قصور تو میرے شہر کا تھا جس بچے کو دیکھ کر پسل گئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انیب پہلے دن سے ایسے تو نہیں تھے میری شادی کو ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے دو سال ہماری منگنی بھی رہی ہے میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ انیب بڑے مضبوط قیدار کا مالک ہے منگنی کے دو سال میں بھی انہوں نے کبھی مجھ سے کوئی فضول بات نہیں کی تھی اور اب بھی ہر عورت کو بڑی عزت اور احترام دیتی ہیں تو پھر فائکہ کے معاملے میں یہ سب کیوں لیکن پھر خیال آتا کہ دماغ میں شیطان آنے کو کون سا دھیر لگتی ہے اور جیسے بھی کہا جاتا ہے کہ حرام میں بڑی لذت ہوتی ہے مجھے فائکہ پر بھی حیرت ہوتی اتنی چوٹی سی لڑکی ہے اور کسی کو کچھ بتاتی بھی رہیں اگر اس کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے تو مجھے پتا تو سکتی ہے اور سارا دن میرے سامنے کیسے اتنی نارمل رہتی ہے انیب کو کیا ذرہ بھی شرم نہیں آتی کہ میری نا کے نیچے اس جوان لڑکی کے ساتھ کیسا کھیل کرتے ہیں اب مجھے سمجھ جا رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ملازمہ کے طور پر لڑکیوں لے کر آئے ہیں کیا نیب کا دل مجھ سے بھڑ گیا تھا کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے چکر میں ہیں اس طرح کے بہت سے سوار مجھے ہر وقت پگیرے رکھتے لیکن ایسا کوئی جواب نہ ملتا جو مجھے اور میرے زمیر کو مطمئن کر پاتا لیکن ایک بات حیرت کی تھی کہ اس دن جب میں رات پوٹی تھی تب سے میری آنکھ کبھی رات کو نہ کھلی میں سارا دن مصرف رہتی اور وہ فائقہ کو بھی مصرف رکھتی شاید سارا دن کی مصرفیت سے میں تھک جاتے ہوں اس لیے میری رات کو آنکھ نہیں کھلتی لیکن اگر رات کو آنکھ نہ کھلی تو کیسے میں ان دونوں کو رنگی ہاتھوں پکڑوں گی میں روزانہ یہ سوچ کر سوتی کہ آج رات کو لازمی اٹھوں گی لیکن جب بھی آنکھ کھلتی صبح ہوئی ہوتی مجھے یاد آیا کہ روزانہ رات کو فائقہ مجھے دودھ دھرم کر کے دیتی ہے کہ وہ اس دودھ میں کچھ ملا دیتی ہے اور حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ ہمیں الگ گھر میں شفٹ ہوئے تین سال ہو گئے تھے انیب کے دوستوں میں سے دو دوست ایسے تھے جو ایک دو دفعہ ہمارے گھر میں آئے تھے انیب کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ ان کے دوست ہمارے گھر میں آئے کیونکہ وہ خود سارا دن آفس میں ہوتے تھے اور واپس آ کر وہ باقی کا ٹائم مجھے دینا چاہتے تھے لیکن جب سے یہ فائقہ گھر میں آئی تھی ہر ہفتے ان کا کوئی نہ کوئی دوست آتے رہتا اور ہمیشہ چائے پانی فائقہ کی ہاتھ سہی مانگواتے اگر میں کہتی کہ یہ بچی ہے اچھا نہیں لگتا اس کی ہاتھ چائے پانی دینا تو انیب مجھے منع کرتے تھے کہ یہ ملازمہ ہے اس کا کام ہے اسے کرنے دو تو تم ڈرائنگ روم میں مت آنا فائقہ جب بھی ڈرائنگ روم میں جاتی تو بہت ٹائم لگا کر آتی اور میری پوچھنے پر کہتی تو وہ لوگ مجھ سے پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے یا ایسے ہی کوئی بات کر رہے تھے کبھی کہہ دیتی کہ میں ان کو چائے بنا کر دے رہی تھی تو کبھی کوئی اور بہان نہ کر دیتی میں اس بچی کو پڑھاتی ہوں یہ بات میں نے انیب کو نہیں بتائی تھی لیکن فائقہ نے ان کو بتا دی تھی اور اب اکثر ہی انیب بھی اس کو پڑھاتے رہتے کیونکہ میرے دل میں ان کے بارے میں شک بیٹھ گیا تھا اس لیے میں ان کی ہر عمل کو شک کی نظر سے دیکھتے تھی وہ جب بھی اس کو پڑھاتے میں ہمیشہ ان کے آس پاس ہی رہتی لیکن کبھی بھی مجھے ان کے کسی عمل میں کیسی کوئی بات نظر نہ آئی اور میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی اگر ان دونوں کے درمیان کل مسئلہ نہیں ہے تو پھر رات کو اس کے کمرے میں کیا کرنے دیتے اب تو کبھی کبھی مجھے یہ بھی لگنے لگتا کہ وہ سب میرا برا سپنا تھا حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ اس طرح کی سوالات تھے جو مجھے ہر وقت پریشان کرتے رہتے کیونکہ میرے سامنے تو انیب ایک کسی عمل سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا تو پھر میں اس مو سے ان سے سوال کرتی اگر میں اس رات کا تذکرہ کرتی اور وہ مکھڑ جاتے تو پھر ان کی نظر میں میری کیا عزت رہ جاتی وہ کہتے کہ میں ان پر شک کر رہی ہوں اس لیے میں ان سے سوال بھی نہیں کر سکتی تھی ایک دن میں نے تہیہ کر لیا کہ آج رات میں نہیں سوں گی اس لیے میں نے دن کو بہت کم کام کیا تھا تاکہ میں تھک نہ جاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے رات کو دوچ کا گلاس بگرا دیا اور ظاہر یہی کیا کہ میں نے پی لیا ہے اور کمرے میں آ کر سو گئی اور اس کی بات آدھی رات کو جب انیب آ کر سو گئے تو میں اٹھ کر بھیٹ گئی تھی اور اپنے فون کے ساتھ مصرف ہو گئی تاکہ میری نیند اٹھ جائے جب انیب دروت لیتے تو میں فون رکھ کر آنکھیں بند کر لیتی کچھ دیر ہی گجری تھی کہ انیب اٹھے اور آرام سے کمرے سے باہر نکل گئے میں بھی ان کے پیٹھے جانے کا سوچ رہی تھی کہ مجھے باہر کا دروازہ کلنے کی آواز آئی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر باہر کون گیا ہے یا پھر باہر سے کون آیا ہے میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس گئی تو دیکھا کہ انیب کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں رات کے اس پہر فائکہ کے کمرے میں جا رہے تھے مجھے یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا تو کیا انیب اتنا گر چکا ہے کیا دی رات کو اپنی کسی دوست کو ساتھ لے کر جوان لڑکی کے کمرے میں جا رہا ہے میں نے سوچ لیا کہ اب تو جو ہو سو ہو ان کو رنگی ہاتھوں پکر کر رہوں گی میں بھی فوراں سے پہلے فائکہ کے کمرے میں گئی قسمت اچھی تھی یہ دروازہ کھلا تھا میں فوراں اندر گئی میں نے دیکھا کہ فائکہ ایک کرسی پر بیٹھ کر رو رہی تھی حریب اس کے بستر پر بیٹھے تھے اور وہ دوسرا آدمی فائکہ کے پاس کھڑا اس کو دلاسہ دے رہا تھا مجھے دیکھ کر وہ تینوں گبرہ گئے میں نے پوچھا کہ یہ آدھی رات تو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے میں نے نیو سے کہا کہ یہ سب کیا ہے یہ سب کرتے ہوئے آپ دونوں کو شرم نہیں آ رہی یہ چھوٹی سی جوان لڑکی ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کس کام کے لیے اس دوسرے آدمی کو لائے ہوئے ہیں آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور یہ روح کیوں رہی ہے میں غصے میں بہت برا برا بولنا شروع ہو گئی انیب نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر آؤ میں تمہیں سچی بات بتاتا ہوں جو تم دیکھ رہی ہو وہ جھوٹ نہیں لیکن مکمل سچ بھی نہیں ہے میں کچھ بھی اس سننے کو تیار نہ دی میں نے زبردستی اس آدمی کو فائکہ سے الگ کیا مجبوراں فائکہ نے مجھے کہا کہ جو آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے آپ ایک دفعہ میری بات سن لیں اس دوران وہ آدمی خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا اس نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا میں نے غصے سے کہا کہ یہ آدمی کون ہے یہاں کیا کر رہا ہے میں اس آدمی کو گرسل نکالنے کے لیے اس کی طرف بڑھی تو انیب نے فوراں سے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا انیب نے کہا یہ آدمی اس کا باپ ہے مجھے یہ سن کر جھتا لگا اگر وہ بچی کا باپ ہے تو اس نے اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میں اتنی سی عمر میں نوکری کے لیے کیوں بیج دیا اور آدھی رات کو اپنی بیٹی سے ملنے کیوں آیا ہے وہ دن کو بھی تو آ سکتا ہے میں نے سوالات کرنے شروع کر دیے اور کہا کہ آپ لوگ مجھے پاگل تمجھتی ہیں کہ جو کہیں گے میں وہ مان جاؤں گی ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ لوگوں کی کمپلین کروں گی اور اس فائکہ کی بچے کو بھی نہیں چھوڑوں گی جو میرے ہی گھر میں رہ کر یہ سب کر رہی ہے انیب نے کہا کہ تم تسلی سے بیٹھ کر ایک دفعہ ساری بات سنو پھر جو تم کہو گی وہی ہوگا میں خاموشی سے بیٹھ گئی نیب نے بتایا کہ یہ آدمی ان کا دوست ہے اور اس کی شادی ایک امیر خاندان میں ہوئی تھی شادی پسند کی تھی اس کی وجہ سے لڑکے کے والدین نے اس شادی کو قبول نہ کیا انہیں لڑکی کے والدین نے قبول کیا پھر یہ دونوں الگ گھر میں رہنے لگے یہ ان کی بیٹی ہے اور بہت ہی نازم پلی ہے اور یہ دونوں بہت خوش زندگی گزار رہے تھے لیکن ایک حادثے میں اس کی بیوی کی موت ہو گئی اب وہ موت ہاتھ آتی ہے یا قتل جبھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے اور اس کے بعد تھے اس کی بیوی کی گھر والوں نے اس پر قتل کا الزام لگا دی ہے اور وہ اس کو مانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چھپ رہے ہیں اور وہ اس فائکہ کے بھی جان لینا چاہ رہے تھے اس نے مجھ سے مدد مانگی تو میں اس لڑکی کو اس گھر میں لے آیا میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا اور کہا یہ نوکرانی ہے تاکہ تم اسے کچھ نہ کچھ کام سکھا دو اور اگر گھر میں کوئی آ جائے تو اس کو کام کرتا دیکھ کر نوکرانی ہی سمجھے میں اسے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کی طرح لگتی ہے اور یہ میرا دوست ہے جو مختلف وروب بدل کر کبھی دن کو بھی اس سے ملنے آتا تھا اور کبھی رات کو بھی مجھے اپنی اس روج پر شرمن کی ہوئی اور میں نے ان سب سے معافی مانگی اور میں نے کہا کہ جہاں تک ہو سکا میں اس لڑکی کا خیار رکھوں گی اور آپ لوگوں کا ساتھ دوں گی لیکن اگر دیکھا جائے تو اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا ان سب کو یہ سچ مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا میں نے انیب سے کہا کہ یہ اب نوکرانی نہیں ہے یہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اس کو بیٹی کی طرح ہی پالیں گے آپ کل سے کسی نئی ملازمہ کا بندوبست کریں تو انیب نے کہا کہ پرانی نوکرانی بہت اچھے تھی میں تو صرف اس لڑکی کو گھر میں لے کر آنے کے لیے وہ سب کر رہا تھا اور اس نے کوئی چوری نہیں کی ہے دوسرے دن ہم نے جا کر اس سے معافی مانگی اور ان کو کہا کہ خاندانی مسئلے کی وجہ سے آپ کو گھر سے نکالنے کے لیے ہم نے یہ سب کیا تھا ہماری وہ نوکرانی جسے میں آیا کہتی تھی وہ بہت اچھی ہیں انہوں نے ہمیں معاف کر دیا اور دوسرے دن سے ہمارے گھر میں آنے لگی اور انہیں بھی افائقہ کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی انہوں نے میرا بہت سا دیا اور ایک ماہ کی طرح افائقہ کی بھی پرورش کی اس کے بعد تقریباً تین سال افائقہ ہمارے گھر میں رہی میں نے اسے اپنے بچوں کی طرح ہی رکھا اور بعد میں اس کا باپ ہر الزام سے بری ہو گیا اور جو اس پر قتل کا الزام لگا رہے تھے زام ان پر ثابت ہو گیا اس کی بیوی کو اس کی والدین نے ہی مروائے تھا اس طرح وہ ہر چیز سے آزاد ہو کر اپنی بیٹی کو لے دیا آج بھی وہ بچی کبھی ہمارے گھر میں آتی ہے اور ہم اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی چاہتے ہیں اور وہ اور اس کا باپ اس چیز کو ہمارا احسان مانتے ہیں لیکن سجھ تو یہ ہے کہ میں نے ان کا ساتھ دیکھ کر کوئی احسان نہیں کیا کیونکہ برا وقت کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتا ہے اور بیٹیوں تو بہت ہی نازک ہوتی ہیں اور ان کی حفاظت کرنا فرض ہوتا ہے اور سچائی کا ساتھ دیکھ کر میرا ضمیر بھی مطمئن ہے لیکن ہمیشہ پورا سچ جان کر ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے کیونکہ وہم ایسی چیز ہے جس کا کوئی علاج نہیں اور اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے پیارے دوستو ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی